دوستو آج میں ایک ایسا بیڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر شاید آپ کی آنکھ بھی نم ہو جائے گی جی ہاں دوستو شوشل میڈیا پر ایک بیڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اس دیش سردی کے اندر ایک کبوتر جو کہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے خود تو اپنی جان گبا بیٹھتا ہے لیکن اپنے بچے کو آج تک نہیں آنے دیتا ہے جی ہاں دوستو یہ بیڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ناظرین اکرام خالق کائنات نے اپنی صفات رحمانیت کی چادر ماں باپ کے قلوب میں ڈال رکھی ہے جس کی وجہ سے انہیں اولاد کے ساتھ فطری شفقت محبت ہوتی ہے اس محبت کا حسین منظر چرندو پرند میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو تو صحیح ایک ننی منی سی جان ہے مگر اپنے لیے گھونسلا بناتی ہے اور اپنے بچوں کے کھانے کے باستے دانا چنکر لاتی ہے یہاں تک کہ اپنی چوچ میں پانی بھر بھر کر لاتی ہے اور اپنے بچوں کو پلاتی ہے مرگی کو دیکھئے کہ وہ ایک کمزور سی مخلوق ہے مگر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے درندوں سے ٹکرا جاتی ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اقل کے نور سے معمور ہے اس کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا ایک قدرتی اور قابل فہم بات ہے اسی محبت کی بنا پر ماباپ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں غور کرنے سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کی پروشت کے لیے بہتر کام انجام دیتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کا احترام کریں اور ان کی خدمت و اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماباپ کا نہ تو احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں بلکہ آج کے محول میں یہ دیکھا جا رہا ہے اپنے ماباپ کو گالیا دی جاتی ہیں اور ان پر بے انتہا ظلم و ستم کیا جاتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے یہ کچھ جاہل لوگ ہیں جو ماباپ کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ماباپ کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ایسی ہے اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ